السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو سندھ میں جیسا کہ ایم ڈی کیٹ کے ایشوز تھے آپ کے ساتھ کل بھی نیوز شیئر کی تھی اس کو والے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آج ہم دیکھیں گے دو تین ایمپورٹنٹ ایشوز پر بات کریں گے کہ سندھ کے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا وجہوہات ہیں ایم ڈی کیٹ کے مارکس بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے تو کن کن وجہوہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ سارا آج تریئیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دوسری جانب جو میریٹ لسٹیں ہیں جیسا کہ دو یونیورسٹی نے اپلوڈ کر دی تھی تو جیسا کہ سٹوڈنٹس کا کافی کوئیسٹن کے ساتھ جو میریٹ لسٹ جیسے کہتی ہے پریجنل میریٹ لسٹ جیسا کہ شہید زولفکار علیبوٹر میڈیکل یونیورسٹی کے کیس میں بھی انہوں نے پریجنل میریٹ لسٹ اپلوڈ کر دیا جس میں تمام سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہم ارینج دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ ارینج ہوا ہوتا ہے ہم ادھر سے سب سٹوڈنٹس کا ڈیٹا وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا میریٹی پوزیشن کیا ہے دوسروں کی کیا ہے سیم اسی کیس میں یو ایچ ایس کی دیسا کی لسٹ لگی پہلے پریجنل میریٹ لسٹ لگی جبکہ فائنل میریٹ لسٹ بھی لگ چکی ہے تو سیم اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ان سا ہے ہم تمام سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ارینج ہوا دیکھ سکتے ہیں تو اب سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر لنک دے دیں ہمیں دو یونیورسٹی کا یا لیاکہ یونیورسٹی کا یا جو شہید محترمہ بیندر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ کا تو آج ہم دو تی ان چیزوں پر بات کریں تو آپ سے ریکیسٹ آگے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں کیونکہ آپ کے ساتھ تمام جو بھی انفرمیشن لیٹسٹ ہوتی ہے جو میڈیکل اور دینٹل کالوجیز کے ریلیٹیٹ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ جو کل کا یہ آ چکا ہے دھوی یونیورسٹی نے جو تھی میرٹلیسٹ ہے وہ دس دن پہلے جیسا کہ اپلوڈ کر دی ہے اور یہ بہت ہی ایک سٹوڈنٹس کے لیے کچھ خبری بھی تھی اور جن سٹوڈنٹس کا سندھ ہائی کورٹ میں کیس تھا جن کے امڈی کٹم مارکس کم تھے ان کے لیے یہ بہت ہی افسوسنا خبر بھی تھی کہ یہ جو یونیورسٹی نے کیا کر دیا تو دوسری جانب بات کرتے چلیں تو یہ جونسی لیاکی یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ جو شہید مہترمہ بیندر بٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ ہے تو سب نے اپنی اپنی میرے لسٹے لگا دی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو سندھ کا کیس ہے وہ دوسری جانب کیسے لنک کرتا ہے جو شہید تولیفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اور جو یو ایچ ایس کے ساتھ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کا ام ڈی کیٹ ڈیلے ہوا تھا تو جو ایچ ایس نے اپنی میرے لسٹے ڈیلے کی تو اسی طرح شہید تولیفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کی بھی جیسا کہ لسٹے لگ چکی ہیں تو یہ جیسا کہ ان میں جو سندھ سٹوڈنٹس کی بھی سیٹس ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ رورل سندھ اربن کی سیٹس بھی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کی سندھ رورل کی بھی سیٹس اربن کی بھی تو سیم اسی طرح جو بی ڈی ایس کے کیس میں بھی سندھ اربن اور رورل کی دونوں کی سیٹس اس میں اویلیبل ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ایم ڈی کیٹ کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ اگین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کا ایفیکٹ جونسا ہے وہ آل اورتی پاکستان پڑے گا کیونکہ دیکھیں نہ کہ جنہوں نے شہید زورفکار علی بٹوں میں اپلائی کر رکھا ہے ان کو اگین جا کر پھر اپنا اگر ایم ڈی کیٹ ہم فرض کریں کہ ڈی کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کی میرے لسٹے بھی ڈی لے ہو جائیں گی مطلب کہ پھر جو فاق کا ہے یہ بھی ڈی لے ہو گیا تو جو پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سندھ میں آ کے دیا ہے ان کا بھی سارا سسٹم ڈی لے ہو جائے گا پنجاب بھی ڈی لے ہو جائے گا جبکہ پنجاب پہلے ہی اس کا کہنا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سندھ کی وجہ سے اپنا ڈی لے کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جونسا ہے وہ ڈی کنڈکٹ تو ہرگز نہیں ہوگا تو یہ آپ کو کب سے کہا جا رہا ہے باقی جو میرے لسٹوں کی بات کرتے چلیں کہ میرے لسٹیں لگیں ہیں یا نہیں لگیں تو آپ کو بتاتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے کیا نظر آئے گا اس میں تو آپ کو بتائیں کہ جو ڈو یونیورسٹی کے کیس میں ہے اس میں آپ کو اس طرح آپ کا میریٹ پوزیشن بھی نظر آئے گی تو جیسا کہ یہ ڈی سٹیگ جو سب بھی آپ کا ہوگا نیم فادر نیم میٹریک مارکس ان کی پرسنٹیم انٹر مارکس انٹر مرسنٹیم امٹی کیاٹ اس کے علاوہ ٹوٹل مارکس آپ کے اور یہ یہاں پر آپ کا رینک لکھا ہوگا کہ آپ دو یونیورسٹی میں کہاں پر فال کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کے کافی کنسرند ہے وہ سارے اسی ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو باقی یہ جونسہ شہید محترم بیندر بٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جونسہ ہے انہوں نے اپنی میریٹ پوزیشن نہیں دی ہوئی تو اس میں آپ کی پیک آئے گی یہ ایک ایڈیشن ہے اور ایک جونسہ ان کا فالٹ ہے کہ انہوں نے میریٹ پوزیشن نہیں دی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کیوں نہیں دی تو باقی انہوں نے آپ کے ساتھ ایمٹی کیڈ کا یہ رول نمبر اس کے علاوہ جو مین مین چیزیں ہیں نیم فادر نیم سی ای نائی سی ڈیٹو بارت یہ جونسی بیسک ساب کی ہے یہ ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں انہوں نے آپ کا ٹوٹل ایگریگیٹ بھی نہیں ہی شو کیا تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں باقی جونسہ ہے آپ نے اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی جہاں پر آپ نے جہاں کے فارم فلپ کیے تھے آپ نے وہاں سے ہی آ کر اپنا جونسہ ہے ریزلٹ چیک کرنا ہے تو یہاں سب کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کر اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی سے چیک کرتے ہیں شہید محترمہ ویندر بٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ کی کیس میں آپ کو بھی لنک مل جائے گا آپ نے یہاں پر اپلائی کیا ہے ایم بی بی ایس کا تو پبلک سیکٹر کی لسٹ لگی ہے ایم بی بی ایس کی بس تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے یہاں پر آ کر اپنا اپنا جیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کی جو میریٹ لسٹیں ہیں جیسا کہ شہید ذورف کارلی بٹو کے کیس میں لگی ہیں تو ایسے نہیں لگی جیسا کہ یو ایچ اس کے کیس میں لگی ہیں تو جیسا کہ یو ایچ اس کی آپ کو میریٹ لسٹ دکھا دیتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے کہ جو ارینج کیا ہوتا ہے ڈیٹا تو آپ کی اس طرح کی جو انسی لسٹ ہے وہ ابھی نہیں لائی تو جیسے ہی آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہے گی اور آپ کے دوسری جانب یہ اس طرح کی لسٹ ہوتی ہے ایک یہ ابھی نہیں لگی ہوئی ابھی آپ کو صرف آپ کا نیم بغیرہ چیک کرنے کے لیے ڈیٹا بغیرہ چیک کرنے کے لیے دی ہیں آپ کی جو اس طرح کی لسٹ ہوگی جیسے یو ایچ اس نے لگائی ہے شہید طلیف کارلی بٹو نے لگائی ہے اس طرح اس طرح یہ ہے کہ سب کو پتہ جل جاتا ہے کہ میرا کہاں پر فال کر رہا ہے میرا نیم آئے گا یا نہیں آئے گا اگریگٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا کہاں پر کلوز ہوا یہ سارا پتہ جل جاتا ہے اور باقی نیم آئے گا ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ڈی کائٹ میں جیسا کہ سندھ میں لیک ہوا ہے تو کیا پرسنٹیر ہے کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سندھ رورل مطلب کہ جو ایریاز ہیں ڈسٹرک وغیرہ ہیں ان میں میریٹ زیادہ ہوگا یا کراچی والی سائٹ پر زیادہ ہوگا مطلب کہ یہ ساری ڈیٹیل نیچس ویڈیو میں انشاءاللہ کلیر کروں گا اب آپ کی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف اور صرف دو یونیورسٹی کائننگ آپ کو ملے گا جیسا کہ یہاں پر آپ نے جانا ہے آپ نے ادھر سمپلی کلک کیا تو اگر آپ کراچی سے ہیں یا اس کے ڈیلیمنٹ ڈسٹرک تو جیسا کہ آپ نے کراچی میں ہے تو آپ نے جو اسے ہی پلائی کیا ہوگا تو آپ نے سمپلی یہاں پر اپنا تیرہ ڈیجٹ سی این ایسی دینا ہے ڈیش کے بغیر تو نیچے سیم کیپچا فل اپ کر کے شور ریزلٹس پہ آپ جائیں گے تو شور ریزلٹس پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو جونس ہے وہ اس طرح کا شو ہو جائے گا ریزلٹ تو یہ ایک کراچی کے کیس میں ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو اس طرح کا شو ہوگا کسی دوسرے کا آپ نہیں دیکھ سکتے جب بگتا اس کا ایڈی کار نمبر نہ آتا ہو تو جبکہ اس طرح کی لسٹ جونسی ہے جو یو ایٹس کے کیس میں ہے وہ جونسی ہے وہ کسی کے بھی نہیں لگی تو اس طرح کی جونسی لسٹے ہیں جیسے کہ یو ایٹس نے لگائی ہیں یہ دیکھے ترتیب کے ساتھ یہ آپ کی بات میں لگے گی باقی لیاکہ یونیورسٹی کی بات کریں یا شہید محترم بیندر بٹو اس میں بھی آپ کے ساتھ یہ لنک دیا ہے آپ نے سمپلی یہاں پر جانا ہے تو آپ جیسے ہی یہاں پر جائیں گے آپ نے یہاں پر اپنا ڈیشز کے ساتھ سی این ایسی دینا ہے کیپچا کوئی نہیں فیل اپ کرنا ہے سمیٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ جونسا ہے وہ شیئر ہو جائے گا آپ کا جونسا ہے ریزلٹ اس طرح اس میں نہ آپ کو میریٹ پوزیشن دی جائے گی بس آپ کو پک شو ہوگی نہ آپ کا ٹوٹال اگریٹ شو ہوگا باقی یہ ساری جونسیاں میین چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے جو جیسا کہ کسی کا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے نیم کریکٹ ہونے والا ہے کچھ بھی ہے ایٹسٹرہ تو آپ نے جیسا کہ دو یونیورسٹی کے کیسے میں بھی اگر کسی کا نیم غیرہ غلط ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ نے سمپلی یہ نوٹس لکھا ہوا ہے دو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تو آپ نے اس کو یہ کرنا ہے لیاکہ جیونیورسٹی کی بھی بات کریں لیاکہ جیونیورسٹی میں بھی آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا لیاکہ جیونیورسٹی کیسے میں بھی آپ نے صرف اپنا دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ریلیمنٹ ڈیٹا مل جائے گا لمس کی بات کرتے چلے تو یہاں پر آپ نے ڈیشز کے بغیر سی اینٹر کرنا ہے جاکہ پر اپلیکیشن کریں گے تو آپ کے ساتھ جونسہ وہ سارا شو ہو جائے گا باقی اگر آپ کا کوئی بھی شو ہوتا ہے تو آپ نے اس ای میل پر جا کر سیم اپنی ریلیمنٹ ای میل سے ہی ان کو میل کرنی ہے کہ میرا یہ اشو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور باقی آپ نے صرف اپنا نیم سی این ای سی فادر نیم جونسہ ہے میٹریک انٹرن اور ایمڈی کیٹ کے مارک یہ سارا کو چیک کرنا ہے فی الحال تو باقی ڈوئی یونیویسٹی کے کیس میں بھی ایک نوٹس دیا گیا ہے نوٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو شاید ضروریف کارلی بٹو ہے یہاں پر اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ نے ان کو جونسہ وہ اپچیکشن فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ان کو جونسہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کام پر سمیٹ کروانا ہے دوئی یونیویسٹی کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایم بی بی ایس کا جو سین میں پبلک سیکٹر کے انسٹیٹوٹ ہے انہوں نے میریٹ لیسٹ لگا دی ہے میریٹ پوزیشن جو آپ کی شو ہوگی میریٹ لیسٹ نہیں آئی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے سارا بتا دیا ہے باقی یار کینڈیڈیٹس آر اڈوائز تو چیک لیڈیبیلیٹی لیسٹ آف ایم بی بی سیشن تو ایم بی بی انٹرد انفرمیشن نیمز میٹریک او لیول انٹرمیڈی ٹیل ایور ایور ایم ڈی کیٹ مارک تو آپ نے یہ کچھ چیک کرنا ہے باقی ان کے سوانی ڈسکریم کینڈیڈیٹس ہے تو فیل اکلیم فارم اٹیسٹ اینڈ سینڈ تھرودا ایمیل آپ نے اس ایمیل پر سینڈ کر دینا ہے دو کلیم فارم ہوگا کلیم کیس میں آپ کو کوئی بیش ہوتا ہے تو آپ نے اس ایمیل پر سینڈ کر دینا ہے تو اس کے بھی ہم کلیم فارم دیکھ لیتے ہیں تو شاہید محترم بین دربوٹو ہے اس کیسے میں آپ نے جون سا ہے وہ اپنا کلیم فارم جو بھی سینڈ کرنا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے فیل اپ کر نا ہے باقی جو ڈھو یونیویسٹی کی بات کریں تو آپ نے یہ دیکھ دیکھ کلیم فارم فار الیجیبیلیٹی لیسٹ وی پریجیرنل میریٹ نمبر تو مطلب کہ یہاں پر آپ کو میریٹ نمبر دیا گیا جو میرن انفرمیشن چیک کرنی ہے وہ آپ نے دینی ہے تو یہ سارا لکھ ہے آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اس کو فوٹو کاپی کروانی اس کو پینسل سے آپ فیزیکلی فیل اپ کرنا ہے سی ایسی جو ادھر لکھتے نا ہے جو کلیم آپ نے کرنا ہے کوئی فرز کریں 180 ہو رہے ہیں جب میرے مارک ہیں 185 تو آپ نے کلیم کر دینا ہے میرے 185 ہیں دسپلی میں لکھتے ہیں میرے دسپلی ہو رہے ہیں 180 اگر فرز کریں آپ کے دو تین ایشوز ہیں تو آپ نے سامنے سامنے لکھتے نہیں ہے اگر آپ کے مارک ادھر شو ہو رہے ہیں 800 جب آپ کے 810 ہے تو آپ نے 810 ادھر لکھتے نہیں ہے 800 ڈسپلی میں لکھتے نہیں ہے میٹرک کے مارک کے کیس میں جو شو ہو رہا ہے وہ ادھر لکھتے جو آپ کے اگر زیادہ ہے یا کم ہے تو اگر آپ کے کوئی بھی ہے تو آپ لکھتے نو یا ایسے لائن لگا دیں واقعی ادھر کلیم کی جگہ پہ آپ اپنا ریلیمنٹڈ ڈسٹک وغیرہ ٹیک کر دیں یا ٹاؤن وغیرہ جو بھی ہلیاری کیس میں واقعی نیکسٹ ہاں ہم نے ساری بات کر لی ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو لامز کے کیس میں کلیم فارم ہے تو آپ نے اس کا بھی سیمپلی پرنٹ اوٹ لے لی 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 نیم کانڈیڈیٹ فار ڈسٹک جیس سارا کچھ آپ نے فیل اپ کر کے نیچر آف کلیم یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہو گا آپ نے سیم وہ دی ہو ہے mbbs کلیم لامز کے کیس میں آپ نے کلیم فارم کر پرنٹ آٹ لے کر پک اس کو وہاں پر ایمیل کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے شہیر محترمہ بیندیر بٹو کے کیس میں کلیم فارم کی بات کریں تو اپجیکشن فارم یہ سارا آن لائن سسٹم ہی ہے تو جہاں پر آپ نے نیم سی آئی سی ای میل فادر سارا کچھ لیکھ لکھ لکھ نی ہے جو بھی ڈی ٹیل ساتھ لکھ سمپلی بٹس میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ سممٹ کر دینا ہے تو یہ سارا آن لائن سسٹم ہی شاہیر محترمہ بیندیر بٹو میڈیکل یونی ویڈیو نیکسٹ بات کرتے چلیں شاہیر 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 ویڈیو میڈیکل یونی کرتے ہیں جیسا کہ سندھ اربن یا رورل کے کیس میں اور جیسا کہ سندھ کی میریٹ پوزیشن آپ کی شو ہوئی یا میریٹ لیسٹ نہیں شو ہوئی آپ کو بار بار کلیر کیا جا رہا رہا ہے کہ میریٹ لسٹ بار بار نہ پوچھیں آپ جب ہی آئے گی آپ کو سب سے پہلے ہم انفرم کر دیں گے باقی جو ہائی کوٹ کا فیصل یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میریٹ لسٹ کے مسائل جو بھی آپ کو اشیوز سے بتائے گئے ہیں میریٹ لسٹ یہ بھی بتائیں سارا شہیز الفکار علی بٹو بی ڈی اچھی لگے تو لازمی شیئر کیا کریں اور آگے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی کوئی پوچھ سکتے ہیں اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیم فارم کا بھی ایشو حل کر دیا باقی امڈی کیٹ ریکنڈکٹ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں ہو گا وجہ بھی آپ کو بتا دی کہ شہید الفقار علی بھٹو کی لسٹے بھی لگ چکی ہیں اگر سندھ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے 21 دسمبر کو فیصلہ ہوگا کیا ہوتا ہے امید ہے کہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا اور سٹوڈنٹس کے حق میں ہی جائے گا فیصلہ اور اللہ تعالی کہ جن سٹوڈنٹس نے چیٹنگ کی ہے ان کو سزا دی جائے تا کہ جو بھی مافیاس وغیرہ ہیں مافیاس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے پہلی بات ہے اور جن سٹوڈنٹس نے پیسے دیئے ہیں ان کا تو اس پر سارا کینسل کرنا چاہیے نہ تاہ کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں سیندھ میں تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے تو باقی جیسے ہی کو فردر اپ ڈیٹ ہتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گا باقی سیندھ جو سیندھ میں میرٹ کہا تک گیا ہے کتنا میرٹ جائے گا یہ سارے ٹیل شیئر کی جائے گی اور کہاں کہاں زیادہ ایم ڈی کائٹ کا پیپر لیگ ہوا ہے کہاں کم ہوا ہے اور میرٹ پر کتنا افیکٹ پڑھا ہے انشاءاللہ سارا شیئر کر دیا جائے گا بہت جل چلیں ملتے نیکس ویڈیو میتب تکلی اللہ حافظ